پچپن سے سنتو رہا ہوں کی پربو آنے والا ہے پربو آنے والا ہے پر میں پربو یہ جانتا ہوں تو عوشی آنے والا ہے تو عوشی آنے والا ہے اور میرے مطروں میرے پیاروں میں نے بتایا پرمیشور نے نو کو دھرمی کہا نوہ فاؤنڈ فیور آف گار نوہ فاؤنڈ گریس آف لورڈ اور آج کی شام میں آپ سے بتانے چاہ رہا ہوں میرے مطروں کیوں پرمیشور کیا نوگرے کی درستی نوک کے اوپر بنی سب سے پہلی بات میں نے بتایا کہ اس نے وشواس کے ساتھ اپنے اور اپنے پریوار کے لیے اس جہاز کو بنایا دوسری بات میرے مطروں کیوں پرمیشور کیا نوگرے کی درستی اس کے جیون پہ بنی رہی اتپتی کی پستک اس کا چھٹوا دھیائے اور نووی آیت میں لکھا ہے نو کی ونشاولی یہ ہے نو دھرمی پرش اور اپنے سمی کے لوگوں میں کھرا تھا نو دھرمی پرش تھا نوہ واز ارائچس مین اگر میں آپ سے پوچھوں ایک دھرمی جن کی پریبھاشہ کیا ہوتی ہے ایک رائچس مین کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے اس کو ہم دو درستی کون سے دیکھ سکتے ہیں ایک سنسارک درستی کون ہے ایک آدھاتمک درستی کون ہے ایک ورلی پرسپیکٹیو ہے ایک سپرچول پرسپیکٹیو ہے اور آج کی شام میں آپ کو بتاؤں اگر سنسارک درستی کون سے دیکھیں تو ہم اس کو ایسے پریبھاشت کر سکتے ہیں one who is morally good or fair نیتک روپ سے وہ مانے یا صحیح انسان ہو پر اگر ہم بائبل کے تھروں دیکھیں کون دھرمی ہو سکتا ہے بھجن صحیح تا پہلا دھیائے کیا ہی دھنے وہ پرش جو دستوں کی یکتی پر نہیں چلتا اور نہ پاپیوں کے مارگ میں کھڑا ہوتا ہے اور نہ تھٹا کرنے والوں کی منلی میں بیٹھتا ہے پرنتو وہ تو یہ ہوا کی ویوستہ پر دن رات من لگائے رہتا ہے اور نو اس لیے دھرمی ہے کیونکہ وہ دستوں کی سنگتی میں نہیں بیٹھ رہا ہے وہ پاپیوں کے ساتھ نہیں چل رہا ہے پرمیشور نے بولا میں ناش کرنے پر ہوں اس نے کہا خدا مجھے جنتا نہیں ہے دنیا برباد ہونی ہے ہو جائے دنیا ناش ہونی ہے ہو جائے میں تو اپنے باپ کے ساتھ چل رہا ہوں جس نے ساری دنیا کو بنایا خدا کے لوگوں اگر آپ نے اس کے ہاتھ کو تھام لیا ہے آپ بھی ناش نہیں ہوگے آپ بھی مروگے نہیں تاکہ جو کوئی اس پہ بشواس کرے وہ ناش نہ ہو بلکہ انت زندگی کو پائے میرے مطروں میرے پیاروں بائل بتاتی ہے نو دھرمی پرشتہ اور میں سوچنے لگا نو کیسے دھرمی بنا رہا نو کیسے دھرمی بنا رہا پہلا یہنہ اس کا دوسرا دھیائے پہلا یہنہ اس کا دوسرا دھیائے اور ان تسبی آیت میں لکھا ہے یدی تم جانتے ہو کہ وہ دھارمک ہے تو وہ یہ بھی جانتے ہو کہ جو کوئی دھرم کا کام کرتا ہے وہ اس سے جنمہ ہے نو کو معلوم ہے اگر میں دھرمک بن کر کے ہوں اگر میں دھرم کے کام کر رہا ہوں یہ اس بات کو بتا رہا ہے کہ میں اپنے پتا سے جنمہ ہوں میں یہشو مسیح سے جنمہ ہوں میں پربو سے جنمہ ہوں خدا کے لوگوں اپنے کاریوں سے بتا دینا کہ میں پربو کا ہوں اپنے تمام چیزوں سے بتا دینا کہ میں یہشو کا ہوں نو کو معلوم ہے whom he belong to نو کو معلوم ہے کہ وہ کس کا ہے اور آج کی شام میرے متروں میرے پیاروں آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں ہم سب پاپی تھے ہم سب کرز میں تھے ہم سب لانتی تھے پر دھنے واد ہو آسمان کے خدا کا جس نے اپنے ایک لوٹے پتر پربو یہشو مسیح کو بھیج دیا جس نے اپنے لہو کو بہا کر کے اس نے ہمیں اپنا بنا لیا اس نے ہمیں اپنا بول لیا آج ہماری آپ کی الگ پہچانے میرے متروں آج ہم اور آپ الگ لوگ ہیں متروں اور ہم سنسار کے نہیں ہیں ہم پرمیشور کے لوگ ہیں اور نو اس سمیں میں جہاں پاپ ہے جہاں برائی ہے جہاں ویمنس سے ہے ایسے سمیں میں نو پرمیشور کے ساتھ دھرمی اس لیے بنا رہا کیونکہ اس سے معلوم ہے whom he belong to وہ کس کا ہے اس کا پتہ کون ہے اور آج کے اس سماویش میں آج کے اس پریویش میں اگر آپ اس بات کو جان لوگے کہ پرمیشور نے آپ کو دام دے کر کے اپنے بیٹے سے مول لیا ہے تو میرے متروں آپ کے جیون میں بھی برائی آ جائے سمسی آیا جائے ویمنس سے آ جائے مشکلیں آ جائیں پاپ آ جائیں وہ آپ کو ڈوبا نہیں سکتی ہیں کیونکہ آپ کو بھی معلوم ہے ہم اور آپ ربو یشو مسیح کی سنتان ہے میرے متروں میرے پیاروں اور میں آپ کو بتاؤں پرمیشور کے انگرے کی درستی نو کے اوپر بنی رہی اور کیوں نو جو ہے دھرمی بنا رہا میں آپ کو بتاؤں رومیو کی پتری اس کا چھٹوا دھیائے اور سولوی آیت میں پڑھنا چاہتا ہوں لکھا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ جس کی آگیا ماننے کے لیے تم اپنے آپ کو داسوں کی نائی سونپ دیتے ہو اسی کے داس ہو گئے ہو آپ کو معلوم میرے پتا جی اکثر ایک بات کہا کرتے تھے جو جس چیز سے ہار جاتا ہے وہ اس کا داس ہو جاتا ہے وہ اس کا گلام ہو جاتا ہے آج بہت سے لوگ ہارے ہوئے ہیں کوئی نشے سے ہار گیا ہے کوئی بری عادتوں سے ہار گیا ہے کوئی پریوارک مسئلوں سے ہار گیا ہے کوئی بیماریوں سے ہار گیا ہے اور وہ ان کا داس بن گیا ہے بہت سارے لوگوں کو میں بولتا ہوں بھئیہ نشہ کیوں نہیں چھوڑتے ہو وہ کہتے پادی صاحب نہیں چھوڑ پا رہے ہیں آپ جانتے وہ اس کے داس بن گئے ہیں پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اسی رومیوں میں اس کے چھٹوے ادھائے کی ستروی آیت میں لکھا ہے پر رنتو پر میشور کا دھنے واد ہو کہ تم جو پاپ کے داس تھے تو ابھی من سے اس سب دیش کے ماننے والے ہو گئے جس کے سانچے میں ڈھل گئے تھے اور پاپ سے چھوڑائے جا کر دھرم کے داس ہو گئے میرے مطروں بائیسویات میں لکھا ہے کیونکہ ان کا انتو مرتیو ہے پر انتو اب پاپ سے ستنتر ہو کر پرمیشور کے داس بن کر تم کو پھل ملا جس سے پویترتہ پراب ہوتی ہے اور اس کا جیون اس کا انت جو ہے انت جیون ہے میرے مطروں میرے پیاروں ہم سب پاپ میں تھے ہم سب ہارے ہوئے تھے اور آج بہت سارے لوگوں نے جو پویتر آتما کا دان پایا پادری صاحب پوچھ رہے تھے تمہارا انبھو کیسا ہے میرے مطروں میں بتاؤں ان کا انبھو کیا ہے انت جیون ان کا انبھو ہے وہ انت جیون کے وارث ہو گئے ہیں ایٹرنیٹی کے وارث ہو گئے ہیں ایٹرنل لائف کے وارث ہو گئے ہیں ابھی تک وہ پاپ میں تھے ابھی تک برائی میں تھے پر جب پرمیشور کا انگرہ آتا ہے when you receive the favor of lord you receive the holy spirit تب آپ پویتر آتما سے پریپون ہو جاتے ہو تب آپ اس کی آتما سے بھر جاتے ہو and this is the favor of lord یہی پرمیشور کا انگرہ ہے یہی پرمیشور کی کرپا ہے یہی پرمیشور کے انگرے کی درستی ہے اور میرے مطروں اور کیا بات ہے کہ پرمیشور کے انگرے کی درستی نو کے اوپر بنی ہوئی تھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں تیسری بات اسی اتپتی کی پستک اس کا چھٹوا دھائے اور نووی آیت میں لکھا ہے نو اپنے سمیہ کے لوگوں میں کھرا تھا اور انگریزی بائیبل میں لکھا ہے اور اگر اس کے ہم اور شبز کوش دیکھیں تو ہم کہہ سکتے ہیں he was guiltless he was beyond criticism وہ نردوش تھا وہ کھرا تھا اور وہ پارنگت تھا میرے مطروں میرے پیاروں اور بائیبل بتاتی بھجن سہیت ایک سون نسوی ادھیائے کی پہلی آیت میں کیا ہی دھنے وہ جو چال کے کھرے ہیں اور یہ ہوا کی ویوستہ پر چلتے ہیں محول میں کیسے کوئی کھرائی سے چل سکتا ہے کیسے کوئی اچوک ہو سکتا ہے کیسے کوئی پارنگت ہو سکتا ہے جہاں ہر جگہ برائی ہے اور میں خدا سے مانگنی لگا کہ مجھے اس کے اوپر ریولیشن دو اور پرمیشور نے مجھے بتایا یا کوب کی پستک اس کا تیسرا دھیائے اور دوسری آیت میں آپ کے لیے پڑھ دوں لکھا ہے اس لیے کہ ہم سب بہت بار چھوک جاتے ہیں ہر انسان چھوکتا ہے پر آگے لکھا ہے جو کوئی وچن میں نہیں چھوکتا ہے وہ ہی تو صد منوش ہے نوہ کی فاؤنڈیشن نو کی جو دھراتل تھی نو کی جو نیو تھی وہ پرمیشور کا وچن تھا وہ اس لیے نہیں چھوک رہا ہے خدا کے لوگو آپ کے پریوار میں اگر پرمیشور کا وچن پایا جاتا ہے آپ بھی دھرمی گنے جاؤگے اگر آپ کے پریوار میں وچن پایا جاتا ہے آپ بھی کھرے گنے جاؤگے اگر آپ کے جیوان میں وچن پایا جاتا ہے پرمیشور کیا نگرے کی درستی آپ کے جیوان میں بھی بنی رہے گی اور میں آپ کو بتاؤں جب بیماریوں کو دیکھتا ہوگا برائیوں کو دیکھتا ہوگا پرکشاہوں کو دیکھتا ہوگا وہ کہتا ہوگا پرکشاہیں آنا آجاؤ تم مجھے ہلا نہیں سکتی برائیاں آنا آجاؤ میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتی کیونکہ میری نیب میں نے وچن پہ بنا کے رکھی ہے میں نے چٹان پہ بنا کے رکھی ہے اور وہ چٹان کوئی اور نہیں ہمارا پربو یشو مسیح ہے اور میں آپ سے بتاؤں بالو بالو مرک پر ایک وہ دیمان تھا جس نے اپنے گھر کو اس چٹان پہ بنایا وہ چٹان کون ہے ربو یشو مسیح کوئی توفان کوئی بیماری کوئی تکلیفیں کوئی سمسیائیں تمہیں ہلا نہیں سکتی ہے اور اس لیے نو کے بارے میں بائبل بتاتی ہے نو برائی کے سمیں میں نردوش ویکتی بن کر کے رہا اور اس لیے پرمیشور کے انگرہ کے درستی نو کے اوپر بنی رہے نو کے اوپر بنا رہا میرے میتروں میرے پیاروں اور میں آپ کو بتاؤں اور کیوں نو خرا بنا رہا پڑھ دیجے میرے ساتھ فلیپیو کی پتری اس کا دوسرا دھیائے اور چودھوی آیت میں لکھا ہے فلیپیو دو چودہ سب کام بنا کڑکڑائے اور بنا وعد ویواد کیا کرو تاکہ تم نردوش اور بھولے ہو کر تیڑھے اور ہٹیرے لوگوں کے بیچ میں پرمیشور کے نشکرنگ سنتان بنی رہو سب کام بنا کڑکڑائے اور بنا ویواد کے کیا کرو میرے مطروں میرے پیارو جب میں نے عیسیت کو پڑھا اور پھر پرمیشور نے بولا گوتپتی اس کا چودہ پڑھ لو پرمیشور نے کہا نو گوپیر کی برکش کی لکڑی لے آو کوٹھریا بنا لو تین سو ہاتھ کے بنانا تین سو ہاتھ چوڑائی پچاس ہاتھ اچھائی تیس ہاتھ کی ہو اور جہاز میں کھڑکی لگانا چھت لگانا رال لگانا نو کہنے لگا ہوگا ارے پرمیشور میرا پیسہ لگے گا پرمیشور میرا دھن لگے گا اتنے سارے خرچے ایک ہی بار کو بول دو یا تو وہ فون نہیں اٹھائے گا یا تو کوئی بہانہ مار دے گا پر نو کڑکڑا نہیں رہا ہے پرمیشور نے بولا گو پیر کی برکش کی لکڑی لیا ہاں پرمیشور لی آئیں گے اتنی کھڑکی لگانا ہے ہاں پرمیشور لگائیں گے اتنا رال لگانا ہے ہاں پرمیشور لگائیں گے میرے مطروں میرے پیاروں جب دعا کے لیے بلایا جائے خوشی خوشی آ جانا مجھے بہت خوشی ہوتی ہے آج میں نے چرچ کو یہاں دیکھا میں نے چرچ کو بند ہوتے دیکھا ہی نہیں میرے مطروں یہ کتنی بڑی آشیش ہے اور جب ادھر سے گزر رہا ہوں کوئی بھکتی کرتے ہوئے مل جارہا ہے جب وہاں سے جا رہا ہوں کوئی بہنیں آرادنا کر رہی ہیں جب جا رہا ہوں جوان لوگ اتنے جوش میں گا رہے ہیں جب یہاں پیارا ہوں ہمارے پری بھائیہ کو جو پرمیشور نے توڑے دیئے ہیں بھائیہ کیوں گا رہے ہو آواز بیٹی ہوں یہ کیوں گا رہے ہو نہیں گاؤں گا کیونکہ پرمیشور کا نگرہ مجھے چاہیے میرے مطروں میرے پیاروں جب آپ اس کی محبت کو چک لوگے آپ بھی نردوش ہو جاؤ گے اور آپ کے لئے بھی بائیبل کہے گی یہ کڑکڑاتا نہیں ہے یہ نردوش ہے اور یہ پرمیشور کے انگرے کے یوگے ہیں میرے مطروں میرے پیاروں اور کیا بات ہے میرے مطروں نو کے اوپر پرمیشور کا انگرے بنا رہا میں آپ کو بتاؤں بہت ساری باتیں ہیں اور ایک دو بات بتا کر کہ میں سماد کروں گا تیسری بات میرے مطروں وائی نوہ آج بہت لوگ چل رہے ہیں کوئی دنیا کی اور چل رہا ہے کوئی سنسار کی اور جا رہا ہے کوئی تمام نشے کی عادتوں میں جا رہا ہے تمام گلامیوں کی عادت میں جا رہا ہے تمام باباؤں کا رکھ کر رہا ہے پرنو نے کہا میں تو پرمیشور کے ساتھ ساتھ چلتا جاؤں گا میں دیکھ تو نہیں پا رہا ہوں ساری دنیا ایک ہے ذرا کلپ نہ کریے گا لوگ اسے اپیکشت کرتے ہوں گے لوگ اس کا اپنحاس کرتے ہوں گے اس کا مزاک اڑاتے ہوں گے پرنو کہہ رہا ہے خدا باگ دنیا ایک ہونی ہے ہو جائے لوگ ہستے ہیں ہسے میں تو اکھیلا پرمیشور کے ساتھ ساتھ چلوں گا جس سے میں اس کے انگرہ کو پاؤں گا جس سے میں اس کے فیور کو پاؤں گا جس سے میں اس کے گریش کو پاؤں گا اور میں آپ کو بتاؤ میرے مترک نو کیسے پرمیشور کے ساتھ ساتھ چلتا رہا بہت مشکل تھی کیونکہ جانتے ہیں نو شعرcallق ویکتی نہیں تھا نو عاطمق ویکتی تھا اور جب آپ آتما کی چلائے چلتے ہو جب آپ آتما کے چلائے چلتے ہو آپ ابھی لاشاؤں کو اپنے جسم کی پوری نہیں کرتے ہو اور میں آپ کو بتاؤں نو کے سامنے بہت temptations ہوتا ہوگا نو کے سامنے ازمائشے آتی ہوں گی پر نو کو معلوم ہے میں پویتر آتما سے پریپون ہوں I am fulfilled with the Holy Ghost اور میں آپ کو بتاؤں جب آپ اس کی آتما سے بھرے رہتے ہو دنیا ایک طرف ہو جائے آپ اکھیلے دکھائی دیتے ہو سنسار ایک طرف ہو جائے آپ کے چہرے کی چمک الگ رہتی ہے سنسار کے لوگ تمہیں تجھ جانیں گے پر پرمیشور تمہیں یوگے جانے گا تاتھ چلنے ہیں اور میں آپ کو یہ وعدہ دینا چاہتا ہوں کہ آج کی شام آپ جب جاؤگے پرمیشور کے فیور کو لے کے جاؤگے اس کے انگرے کو اپنے جیون میں لے کر کے جاؤگے اور میرے مترو کیسے نو چلتا رہا یہ دوڑ آسان نہیں ہے مترو منزل دور ہے ابھی ہمارے دلہے کے آنے میں پتہ نہیں کتنا سمجھ لگے گا اور ابھی بہت سارے آزمائشیں آئیں گی بہت ساری رکاوٹیں آئیں گی کیسے دوڑنا ہے ایک سیکھ نو سے سیکھ لینا بائل بتاتی ہے عبرانیوں کے پتری اس کا باروا دھیائے اور پہلی آیت میں لکھا ہے اس کارن جبکہ گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہم کو گھیرے ہوئے ہیں تو آؤ ہم ہر ایک روکنے والی وستو اور علچانے والے پاپ کو دور کر کے وہ دوڑ جس میں ہمیں دوڑنا ہے دھیرج سے دوڑیں اگر دھیر رہے ہیں آپ اگر دھیرج آپ کے جیون میں ہیں مجھے تو یہ معلوم ہے کہ میرا دلہ آنے والا ہے مجھے تو یہ معلوم ہے میرا راجہ آنے والا ہے برائی مجھے ہلا نہیں سکتی ہے پاپ مجھے ہلا نہیں سکتا ہے دنیا کی طاقت مجھے نہیں ہلا سکتی ہے میں پرمیشور کے ساتھ ساتھ چلتا جاؤں گا اور جب آپ اس کے ساتھ ساتھ چلتے جاؤگے پرمیشور کے انگرے کی درستی آپ کے جیون پر بنی رہے گی اور میرے متروں میرے پیاروں اس وچن کے اندھ کی اور ہم بڑھ رہے ہیں نو نے کہاں سے سیکھا پرمیشور کے ساتھ ساتھ چلنا میرے متروں میرے پیاروں آپ کو معلوم نو دوسرا ویکٹی ہوا جو پرمیشور کے ساتھ چلا سب سے پہلا ویکٹی جس کے بارے میں بائبل بتاتی ہے وہ ہنوک تھا اور میرے ساتھ پڑھ لیجئے اتپتی کی پس تک اس کا پانچوا دھیائے اور بائیسوی آیت میں لکھا ہے اور متوشیلا کے جنم کے پشچات ہنوک تین سو وچ تک پرمیشور کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور اس کے اور بھی بیٹے بیٹیاں اتپن ہوئی اور ہنوک جو تھا نو کا دادا تھا میرے مطروں میرے پیاروں نو دادا کو دیکھ رہا ہے ہنوک کو دیکھ رہا ہے ارے دادا ہر سنڈی چل جا رہے ہیں دادا ہر عبادت میں پہلے سے چلے جا رہے ہیں دادا ہر مسیبت میں پرمیشور کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں میں بھی پرمیشور کے ساتھ ساتھ چلتا رہوں گا ماما پاپا دادا دادی نانا نانی آپ سب کے لیے ایک بڑا سوال میں شام کو رکھنے جا رہا ہوں کیا آپ اپنے بچوں کو ایسے نوکے دادا کی تصویر دے رہے ہو کی بیٹا وچن پڑھو بیٹا اپنی فاؤنڈیشن اپنی بنیاد پرمیشور میں اصطابت کرو اگر تم چاہتے ہو اس کے انگرے کی درستی تمہارے جیون پہ بنی رہے ایک کام کرنا پرمیشور کے ساتھ ساتھ چلتے رہنا یاد رکھنا ممی پاپا یاد رکھنا انکل آنٹی یاد رکھنا دادا دادی نانا نانی جو بیچ تم اپنے ناتی پوتوں میں جو بیچ تم اپنے بچوں میں بھوگے تمہارے بچے وہی دیکھ رہے ہیں کیا آپ تصویر بورے ہو کیا بچے تمہارے نشے والے تصویر کو دیکھ رہے ہیں کیا بچے تمہاری بری عادتوں کی تصویر کو دیکھ رہے ہیں یا بچے دیکھ رہے ہیں کہ ممی تو تیار ہو جاتی سنڈے کو ایک گھنٹے پہلے ہی تیار ہو جاتی ہے پاپا پہلے ہی تیار ہو جاتے ہیں مطروں میں آپ کو اپنے پریوار کی وقتگت گواہی بتاؤں جب ہم لوگ چھوٹے تھے اور میرے پاپا جب اس دنیا میں تھے آپ کو معلوم جب بھی سنڈے آتا تھا وہ پانچ بجے اٹھ جاتے تھے چھ بجے تک تیار ہو کر کے سوٹڈ بوٹڈ ہو کر کے ٹائی پہن کر کے بیٹھ جاتے تھے اور آپ کو معلوم ہم لوگ ساڑھے آٹھ بجے تک اٹھتے تھے بڑے ناراض ہوتے تھے وہ کہتے تھے بیٹا دنیا کی ہر جگہ دیر میں پہنچنا پر خدا کے گھر میں پہلے سے پہنچ جانا میرے مطروں میرے پیاروں اور آج ہمارے جیون میں جو آشیش پھل رہی ہے آج جو ہم پرمیشور کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں کیونکہ ہم نے اپنے پوروجو کو دیکھا ہے اپنے پردادا کو دیکھا ہے اپنے دادا کو دیکھا ہے اپنے پتا جی کو دیکھا ہے کہ جب وہ پرمیشور کے ساتھ ساتھ چلتے رہے اتنی آشیشوں سے پرمیشور نے ان کو بھرا اور آج وہ اس دنیا میں نہیں ہیں اور آج ہم بھی ویسے ہی چلنے ہیں اور پرمیشور ہمارے ساتھ بھی ویسے ہی بنا ہوا ہے میرے مطروں میرے پیاروں دنیا کے لوگ آئیں گے چھوڑ کے چلے جائیں گے پر پرمیشور کا جو پیور ہے اس کا جو نگر ہے اس کی جو کرپا کی درستی ہے نرنتر کے تمہارے جیون پہ بنی رہے گی and his پیور is everlasting اس کا جو پیار ہے اس کا جو نگر ہے وہ کبھی سماپت نہیں ہونے والا ہے اور میں نے بتایا اتنی باتیں میں نے کی اور ہم لوگ اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ فیور کیا ہے یہ کرپا کیا ہے یہ انگرے کیا ہے انگریزی بائبل میں میں آپ کے لئے پہلے پڑھ دوں لکھا ہے اتپتی اس کے چھٹوے ادھیائے یہ اٹھاروی آیت میں لکھا ہے I will establish my covenant to protect you your sons your wife and your son's wife میرے مطروں ہندی میں لکھا ہے میں تیرے سنگ میں واچہ بانتا ہوں کہ تُو اپنے پتر استری بہو سمیت جہاز میں پرویش کرنا اور تُم ناش نہیں ہوگے خدا کے لوگو یہ وعدہ پرمیشور نے جو کیا یہ فیور جو کیا یہ ساموہک نہیں بولا نو تمہارے پریوار کے نہیں نو تمہارے لیے تمہاری پتنی کے لیے تمہارے بچوں کے لیے ان کی پتنیوں کے لیے یہ میرا covenant ہے میری واچہ ہے کہ وہ ناش نہیں ہوں گے یہ پرمیشور کا فیور ہے میرے مطروں صرف تمہارے لیے نہیں کہہ دیا وہ آج بھی فیور پرمیشور کا وہی ہے جو پرمیشور کل آج یگانیوگ ایک سا ہے وہی کہہ رہا ہے میرا انگرے آج بھی ہے اور یہ فیور ہم سب کے لیے ہے وہ چاہتا ہے تمہارے کو تمہارے پتنی کو تمہارے بچے کو تمہارے ممی پاپا کو تمہارے آنے والی ونش کے ساتھ وہ یہ باچہ باننا چاہتا ہے کہ میرا انگرے تمہارے ساتھ بنا رہے گا اور اسی لیے پولوس کہتا ہے تیرا انگرے میرے لیے کافی ہے میرے مطروں اگر آپ نے اس کے فیور کو پا لیا اگر آپ نے اس کے کرپا کو پا لیا If you find the favor of Lord If you find the grace of Lord Your life will be satisfied آپ کو اور کسی چیز کی کبھی آوش شکتہ نہیں ہوگی آئیے اپنے آنکھوں کو بند کریں گے اور پرمیشور کے حضوری میں چلیں گے کچھ پل کے لیے اپنے استھان پہ کھڑے ہو جائیں I'm gonna pray for all of you میں آپ سبھی کے لیے دعا کرنے جا رہا ہوں اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے آپ کو کوئی سمسیہ ہے وشواس کریے گا پرمیشور کے انگرے کی درستی اس پندال میں موجود ہے وشواس کریے گا وہی پرمیشور جس نے نو کے زمانے میں اکیلے نو کے اوپر درستی کی وہی پرمیشور آج بھی تمام برائیوں میں ایسے لوگوں کو کھوج رہا ہے جن کے اوپر وہ اپنے انگرے کی درستی کو انڈیل سکے جب میں اس گیت کو گا رہا ہوں ہم لوگ مل کر دھنے واد دیں گے پربو کو اور اس کی مہمہ کریں گے سب لوگ دھنے واد دیں کچھ پل کے لیے کوئی خاموش نہ رہے آپ کو معلوم جب آپ پرمیشور کی بھلائیوں کو یاد کریں گے یہ دنیا آپ کو نہیں دے سکتی ہے آپ جو سانسے لے رہے ہو آپ جو دیکھ پا رہے ہو آپ جو بھلے چنگے ہو میں ترویے ہو کہیں پربو دھنے واد کچھ نہیں آپ کے پاس کہیں یشو مسیح آپ کا دھنے واد پربو آپ کا اپنے ہاتھوں کو دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں گے پربوشور ہمارے مد میں ہیں وہ ہمارے بیچ میں ہیں ہاللیلوی پربو جی تو کو مہار ہے میرے خدا دھنے واد کے ساتھ ستوتی گاؤں گا ہے یشو میرے خدا اپکار تیرے ہیں بے شمار کوٹی کوٹی ستوتی ہنے واد یوگی تا سے بڑھ کے لیا ہے اپنی دیا سے تو نے مجھے کم آن سکتے یوگی تا سے بڑھ کے لیا ہے اپنی دیا سے تو نے مجھے مانگنے سے زیادہ ملا مجھے مانگنے سے زیادہ ملا مجھے آباری ہوں کب ہوں میں دھنے واد کے ساتھ ستی گاؤں گا ہے یشو میرے خدا اپکار تیرے ہیں بے شمار کوٹی کوٹی ستوتی ہنے با سب میں دیتا ہوں ہاتھ اٹھا کے سب میں دیتا ہوں سب میں دیتا ہوں تیرے ہیں بے شمار آسمان اور زمین کے رچنے والے ہمارے زندہ خالق مالے نہائیتی شکر گزار ہیں پربو آپ کے حضوری کے لئے اور آج کے شام ہم ابھی لاشی ہیں کیونکہ ہمیں آپ کے اس فیور کو چاہیے پربو ہم آپ کے اس انگرے کے منتظر ہیں اب ہم آپ کے اس کرپا کی اور دیکھ رہے ہیں اور آپ سے گزارش ہے ہر ایک کے زندگی جو یہاں پر موجود ہیں سب کے جیونے اپنے فیور کو دے دینا اپنے کرپا کو دے دینا اپنے نگرے کو کیونکہ جیونے دینا پربو میں بشواس کرتا پربو جب ہم یہاں سے جائیں گے ہم آپ کے اس انگرے کو لے کے جائیں گے پربو سارا آدر جلال مہیمہ عزت آسمان کے خدا آپ کو دیتے ہیں اور اس دعا کو آپ کے بیٹے ہمارے ادھار کرتا پربویشو مسیح کے نام میں ہو کر کے مانگ لیتے ہیں سب لوگ بولے آمین آمین حالیلویہ حالیلویہ پربو آپ سب کو بہت آیت کی آشیش دیں حالیلویہ حالیلویہ کا آتما ایک الگ نظریہ دیتا ہمیں آمین اور جب ہم یہاں پر بیٹھتے ہیں نا تو سن سن کر کے چکت ہوتے ہیں آمین آرے کیا وچن دیا آرے وہی نو میں سے دیا اس کو آپ نے بچپن سے پڑا آمین لیکن پھر بھی بولتے ہیں کیا وچن دیا توکہ ہم اس طریقے سے نہیں سوچ پاتے اس طریقے سے مانگ نہیں پاتے اس لئے ملتا نہیں پربو کا دنواہ دیتے ہیں ایک اچھے درشکون کے ساتھ میں پرمیشنر کے اس فیور کو ہمیں درشایا اور بتایا گیا اس انگرے کو اس گریز کو ہمارے اوپر پربو کر دیتا ہے ونہ تو ہم پاپ میں مر چکی ہوتے ہیں ہمیں سے ایک بھی بندہ یہاں پر اپستت ایسا نہیں ہے جو پاپ نہ کیا ہو یا نہ کرتا ہو آپ بچانے کے لئے اپنے آپ کو دھارمک انسٹان کرتے ہو لیکن پھر بھی پاپ کرتے ہو گریز کیا ہوتا ہے معلوم ہے گریز کیا ہوتا ہے فیلئر کو فیل بچے کو پاس کیا جاتا ہے امین آپ کے پاس ریزلٹ آیا آپ کے نمبر تیتیس پاس ہمارے وقت میں ہوتا تھا تیتیس پاس اور اس میں یدی تیس آ گئے تو تین نمبر کا گریز ماہ کی ضرورت پڑتی تھی روتے تھے پھر گریز آیا بیچے میں اور ہے تین نمبر مل گئے گریز لکھایا تھنکیو جیزس پاس ہو گئے تھنکیو جیزس سال بچ گیا تھنکیو جیزس بول سکتے ہو کہ یہ شو سورک سے نیچے آیا امین ہم بچ گئے ہیں اب آگے پڑنا ہے کی نہیں پڑنا ہے آگے بڑنا ہے کی نہیں بڑنا ہے گیان لینا ہے اگر نہیں لینا ہے بچنا ہے اگر نہیں بچنا ہے تھنکیو جیزس بول کے چھوڑ مط دینا اس ترتا کا جیون لے کے آنا تب آششت ہوں گے آمین آمین ایک گیت گائیں گے بھائی گریفت کے ساتھ اور اسی گیت کے دوران آج کا نظرانہ لیا جائے گا کچھ لوگوں نے انولپ مانگے ہیں تو جو والنٹرز یہاں پہ کھڑے ہیں اور یدی کسی کو ضرورت اور اوشکتہ ہے کہ اس لفافے میں آپ کچھ بھیٹ ارپیٹ کرنا چاہتے ہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ صرف ہاتھ کھڑا کر دیجئے وہاں تک آپ کو یہ انولپ پہنچا دیے جائیں گے دل بنے تیرا سحاسن میری آتما تیرا سحاسن میرا دل بنے تیرا سحاسن میری آتما تیرا سحاسن میرے من میں تو ہو میرا جمان یشو میرے تو ہے بڑا نمان یشوہ 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 میرے من میں سماجہ یشوہ میرے من میں سماجہ میرے چہرے سے تیری روشنی چمکے میری باتوں سے تیری خوش بھومے میرے چہرے سے تیری روشنی چمکے میری باتوں سے تیری خوش بھومے میرا جیون بنے تیری ستوٹی کا سا تیری پرشن سا کرتی رہے جو بات یشوہ 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 میرے من میں سماجہ یشوہ میرے من میں سماجہ موسیقی یشوہ 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 تجھے دیکھنا میں چاہو یشو تیرے اور قریب آؤں تجھے دیکھنا میں چاہو یشو تیرے اور قریب آؤں موسیقی یشوہ 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 میرے من میں سماجہ یشوہ 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 میرے من میں سماجہ یشوہ یشوہ میرے من میں سماجہ یشوہ 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 میرے من میں سبا آپ سب کچھیں پراتنہ سب کے لئے ہوگی ہے اور وشیش ہمارے بھائی ارویند نامے ان کا ارویند نامے ارویند جی ان کے لئے پراتنہ کریں گے اور پاستر آبی شیخ مرار جی پراتنہ میں ہم سب کی کوئی کریں گے آئیے اپنے اسطحان پر ہم لوگ سب لوگ کھڑے ہو جائیں اور جو لوگ بیمار ہیں آپ کو میں ایک بات بتانے جا رہا ہوں کسی منوشے میں یہ شکتی یہ طاقت یہ سامرت نہیں کہ آپ کو چنگائی دے بائبل میں دعوت کہتا ہے بھجن اکتالس اس کی تیسری آیت میں جب وہ ویادی کے مارے شیعہ پر پڑا ہو تب یہوہ اس کو سنبھالے گا اور اس کے بچھونے کو الٹ کر کے ٹھیک کرے گا میرے متروں میرے پیاروں آج کی شام جو ہمارے مد میں ہے وہ پربو ییشو مسیح ہے اور وہ جب ہمارے ساتھ ہے شفا وہ ہی دے گا حالیلویہ اور میں وشواس دلانا چاہتا ہوں جو لوگ بیمار ہیں اگر آپ پربو ییشو مسیح پہ وشواس کر رہے ہیں تو یاد رکھنا چاہے وہ کینسر ہو چاہے وہ انے گپت بیماریاں ہو پربو کے سامنے ٹک نہیں سکتی ہیں اور پربو نے جب وشواس کے ساتھ لوگوں کو اپنے پاس آتے دیکھا پربو نے انہیں چنگائی دی اور کیا کہا چاہ تیرے وشواس نے تجھے چنگا کیا اور میں دعا کرنے جا رہا ہوں جو بیمار ہیں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیجئے پرمیشور آپ کے ہاتھوں کو دیکھ رہا ہے اور بھائی اروند کے اور بھی ہم ہاتھ اٹھ بڑھائیں گے تمام خادموں سے میرا نویدن ہے تھوڑا آپ آگے آ جائیں اور ادھر بھائی کے اوپر بھی ہم لوگ ہاتھ اٹھائیں گے کہ پرمیشور اپنے عدبت موجزے کو بھائی کے جیون میں دکھائے میں دعا کرنے جا رہا ہوں آسمان اور زمین کے رچنے والے ہمارے زندہ خالق مالک پرمیشور ہم آپ کے انگرے کے سنگھ حاصن پر آتے سب لوگ مل کے دعا کریں پرمیشور ہم آپ کے نام کو دھنے ساری بیماریوں کو مٹا دیا پرمیشور جڑ سے سکھا دیا یشو مسیح اور یہ بیماری کا جو بستر ہے یہ اروند کھڑا ہوگا پرمیشور یشو کے نام میں کھڑا ہوگا اور میں وشواس کرتا ہوں جو ڈاکٹرز نے جواب دیا جو ریپورٹس نے جواب دی ہے یہ کھڑے ہوکے گواہی دے گا کہ یشو نام میں میں نے شفا کو پایا ہے یشو کے لہو سے میں نے چنگائی کو پایا ہے اور میں وشواس کرتا ہوں پربو نے اس کے اوپر اپنا انگرہیں انڈیل دیا ہے اور میں دعا کرتا ہوں اور ابھی تمام جو لوگ بیمار ہیں جن کو تمام دربلتائیں ہیں جن کو تمام کمزوریاں ہیں ایک کام کرنا مطرو پربو پہ وشواس کر لو وہ آپ کے مد میں ہیں پربو آپ کے پاس سے گزر رہا ہے آپ کو معلوم وہ اس تری نے پربو کے لئے انتظار نہیں کیا کہ پربو آ کر کے چھویں اس نے خود جا کر کے چھو لیا اور آج پربو ہمارے مد میں ہیں پربو کو پکڑ لیجئے پربو کو چھو لیجئے وہ آپ کو چھونے جا رہا ہے وہ بھی آپ کو سپش دے رہا ہے اس گھڑی آپ کی بیماریوں کے اوپر یہشو کے لہو کو لگا رہے ہیں ہر ایک بیماریاں ہر ایک بندن ہر ایک زنجیر ہر ایک شیطان کی یکتیاں چال یہشو کے نام سے توڑتے پربو اور وشواس کرتے ہیں آکاش سے آپ کی چنگائی آپ کے لوگوں کے جیون میں آ رہی ہے آسمان سے اربن کے جیون میں آپ چنگائی دے رہے ہیں آسمان سے یہشو کی سامرت آ رہی ہے اور ہر ایک کی زندگی کو آج شپاں مل رہی ہے اور جب ہم یہاں سے جائیں گے ہم پرانی زندگی نہیں ہم یہشو میں نئی سرشٹی ہو کے جائیں گے ہر ایک باتیں چلی گئی ہر ایک بیماریاں چلی گئی اب ہم پربو میں نئے ہیں پربو آپ کا دھنے بات دیتے ہیں یہشو مسیح کہ آپ نے کہا جا تیرے وشواس نے تجھے چنگا کیا اور میں وشواس کرتا ہوں پربو ان لوگوں نے وشواس کیا ہے اور اس وشواس کے مطابق آپ انہیں اپنی چنگائی دے دیے ہیں یہشو مسیح سارا آدر عزت مہمہ آپ کو دیتے پربو دھنے بات کے ساتھ دعا یہشو مسیح کے نام میں مان لیتے ہیں آمین 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 عبادت تکلے پربوشو نے ہم سب کی اگوائی کری اور ہر ایک آشش کو ہم لوگوں نے پایا اور بچن کی آشش شرادنہ کی آشش ہم لوگوں نے پرابت کری ہر ایک چیز کے پربو کو دھنے بات دیتے ہیں میں دھنے بات دے نہ چاہتا ہوں خاص طور پر پاسٹور ربی شیخ مرار جی کا ان کے مادیم سے سندر گیت جو آج سے دھوہزار تیرہ میں ہم لوگوں نے سنے تھے ان کے پیتا جی کے مادیم سے ابہ پھر سے انہیں یادوں کو تازہ کرتے ہوئے انہیں نے ہم کو ان چیزوں میں پھر سے نیا کرا تازہ کیا اس کے لئے ہم پرمیشور کو دھنواہ دیتے ہیں کہ پرمیشور انہیں ہمارے مد میں لے کیا ہے اور سندر وانیوں سے بھی انہوں نے ہم لوگوں کو ابھارا اس کے لئے پرمیشور کو مہیمہ ملے اور ارارت تک امن مرار جو ان کے بھائی ہیں ان کے مادیم سے ہم نے جو سندر گیتوں کو سنا اس کے لئے بھی پرمیشور کو کوٹی کوٹی دھنواہ دیتے ہیں اور ارارت تک یوگیش کمار جنہوں نے بڑی سندر ارارت نا کو دے کر کے ہم سب لوگوں کو آششت کیا پرمیشور ان کو ان کے پریوار ان کی بیٹی کو جو ان کے ساتھ ساتھ رہتی ہے اور ارارت نا کو کرتی ہے ان کو سب کو بلیس کریں اور اپنی مہیمہ کل استعمال کریں ساتھی ساتھ میں آئے ہوئے ہمارے سبی عزیز پازبان ریورن لورنس داس ریورن رنجیتہ داس ریورن منوچ مضفن اگر چرچ سے آئے تھے چلے گئے ہیں لیکن ریورن لورنس داس اور ریورن رنجیتہ داس علیگر چرچ میں سیوہ دے رہے ہیں دونوں حضر وائف ہیں اور علیگر چرچ میں سیوہ دے رہے ہیں بڑی سیوہ کا ہی ہے بڑا چرچ ہے پرمیشور ان لوگوں کو استعمال کر رہا ہے اور وہ آج ہمارے مد میں چرچ سرویس کو ختم کرنے کے بعد میں یہاں پر انہوں نے شرکت کری تاکہ آج کے دن کی اور آج کی راتری کی آششوں کو وہ پراب کریں اور ان کی اپستی ہم سب کے لئے بھی ایک آشش کا سبب بن سکے تو آپ کے آنے کے لئے پاس بنوں بہت بہت دھنیواد میں دھنیواد انہیں چاہتا ہوں پاسٹر رویندر جو ہمارے بیچ میں ہیں اور انہوں نے سیوکائی کو کئی جگہ جہاں پہ افسر ملا کر رہے ہیں اور آج بھی جہاں بھی پرابون کو استعمال کرتا ہے وہ اپنے آپ کو پرمیشور کے کاریوں کے لئے سمرپت کرتے ہیں ان کا بھی ہمارے مد میں سواگت ہے اور ہمارے کئی ایونلس بھائی جو سیوہ کو دیتے ہیں ان سب کو بھی پرمیشور بلس کریں میں دھنیواد انہیں چاہتا ہوں سب آجائیں آپ نہ آئیں تو سب کچھ بیکار ہو جائے گا آپ لوگوں کے لئے زوردار تعلی ہم لوگ بجا سکتے ہیں بھر تھنکیو پرمیشور آپ سب کو بلس کریں میں دھنیواد انہیں چاہتا ہوں اپنے تمام والنٹیٹس کے لئے جنہوں نے جنہوں نے کارڈ لگایا اور بہتوں نے کارڈ نہیں لگایا مانگا پرمیشور صاحب کارڈ دے تو عزت نہیں ہے معلوم ہے آپ کی عزت آپ انسانوں میں مت ڈونڈو آپ کی عزت پرمیشور کی نظروں میں ڈونڈو جنہوں نے کام کیا اور ایسا کام کیا جدی میں بتاؤں تو شاید بہت سارے لوگ شرم سار ہو جائیں گے کیونکہ میں نے ایسی ڈیوٹی لگائی تھی کہ کورا پورے کیمپس میں نہیں ملنا چاہیے ٹوالٹ باتروم آپ کو چیک کرنے کہیں گندگی نہیں ہونی چاہیے یہ ایسی والی نمن ہے جس میں کوئی جلد سے کودے گا نہیں لیکن یہ کود کر کے کام کر کے آئے ہیں سویرے چار بجے اٹھ کر کے سب کے لیے پانی گرم کر کے ان کو نہلانے کا پرابند کرنا یہ کام کر رہا ہے ان لوگوں نے آپ تعلی بجا سکتے ہو ادھے آپ کو اچھا لگتا تھا اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ان لوگوں نے کری ہیں پرمیشور نے ان سب کو بلیس کرے اور سب سے مکھے چیز ہمارے یہ جو ٹیم کھڑی آپ دیکھ رہو نا کیسے تحنات ہیں پرمیشور آپ سب کو بلیس کرے اور میں خوش ہوں مالو میں بہت خوش ہوں آپ کی بار آپ کی بار کہ آپ کی میں نے کچھ نہیں کرا سب کچھ انہوں نے کرا تعلی بجا سکتے ہو آپی کی سنتانے ہیں بھائی اتنے چپ اور اتنے خاموش کیسے رہ سکتے ہیں جی جی دیکھو پادی صاحب کی طرف سے کسی زوردار تعلی آ رہی ہے نکل مت کرا کرو اور پادی صاحب وچن شیئر کر رہے تھے بہت خوبصورت وچن انہوں نے نو کے اوپر شیئر کرا نو نے یہ نہیں کہا کہ پربو کسی اور کو دیکھ لینا ناؤ بنانے کے لیے کسی اور کو چن لینا وہ جب میچور ہو چکا ہے پربو میں جو میچور ہو چکا ہے پربو میں وہ کبھی اس طریقے کی بات نہیں کرتا امین اور میں اگلے سال ان کو اس مچورٹی میں دیکھنا چاہتا ہوں اگلے سال ان کو اس مچورٹی میں دیکھنا چاہتا ہوں اور میں ان سے یہ اگرے کرتا ہوں اگر آپ نے آپ کا کوئی بھائی کسی بھی چھتر میں گانے میں بجانے میں کوئی کام کرنے میں بڑھ رہا ہے نا اس کو بڑھنے دو اور اس کے کام کو آپ کر لو وہ سب سے بڑی عاشش ہوگی ہے امین یہ نہیں دیکھنا ہے کہ وہ کر رہا ہے وہ نہیں کر رہا ہے وہ آرہا وہ نہیں آرہا ہے آپ پرتی پل کو پرمیشن کیورٹ سے پراب کرو گے نو نے جب کام کرا نا وہ مچور تھا اس نے ایک تھینکس گیونگ ارپیت کری کیا کرا دھنے وادی اس کا ریزلٹ معلوم ہے کیا تھا تھینکس گیونگ کا ریزلٹ آج تک دیکھتے ہو آپ آج تک دیکھتے ہو آپ آسمان پر ایک بڑا چن آتا ہے بارش کے وقت میں جس کو رینبو کا چن بولتے ہیں اور وہ تینکس گیونگ کا پربو کی طرف سے ریسپونس تھا کہ دنیا اب کبھی پانی سے ہلاک نہیں ہوگی ایسی بلیسنگ جو پیڑی در پیڑی آرہی ہے آج نو نہیں ہے یہاں پہ لیکن نو کو ہر ایک پاسچر یاد کرتا ہے جب پرچار کرتا ہے تو ہر پاسچر یاد کرتا ہے پربو کو مہیمہ ملے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ٹیم اتنی مضبوط اور اتنی درن ہوں کہ اب تو یہ اشاروں پہ کام کر لیتے ہیں اور آنے والے دنوں میں بہت ساری چیزیں یہ اتنی مچھورٹی کے ساتھ میں کریں گے بڑا چھوٹے کو سمجھائے گا اور چھوٹا سن کر کے آگے دوڑا بھگا چلا جائے گا ایسا میں چاہتا ہوں اور یہ وشواس ہے کہ ان کو دیکھ کے نہ لوگ معلوم کیا کہیں گے ہم بھی ٹیم میں آئیں گے ہلیلویہ ان کو دیکھ کے لوگ کیا کہیں گے ہم بھی ٹیم میں آنا چاہتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آئیں لیکن کچھ لوگ وہاں بیٹھے رہنے دینا تاکہ سنے گا کون آمین پرمیشنر آپ سب کو آشیز دیں میں دھنے والد دینا چاہتا ہوں بھائی جنہوں نے ٹینٹ لگایا بڑا خوبصورت ہے پرمیشنر ان کو بلیس کرے لائٹنگ کے کام کرنے والے کلو بھائی کے لیے بہت بہت دنواد پرمیشنر ان کو بلیس کرے اور ہمارا ساؤنڈ سسٹم چلانے والے بھائی انکیت اور ان کی ٹیم پرمیشنر ان کو بلیس کرے اور ہمارے گریفت بھائی ایک بار کہنے پہ یہاں پر اپنی ٹیم کو لے کر کیا آئے میں ہے اور ہمارے چورچ کے مزیشن جن کو آپ ہر سندے دیکھتے ہو ایک سبہ دس پریشنر زوردار تحریم بجا سکتے ہو آپ کے ہی ہیں کہیں بہار کے تو نہیں ہیں ایک میں دک جاؤ ڈرم بہت بہت کم لوگ بجا پاتے ہیں لیکن جو بجاتے ہیں ایک تو میڈم اور ہم لوگ کہیں گے پادیستہ بڑی لمبی کھیچواتے ہیں لیکن اس پورے سمیں میں ڈرم سیٹ بستا رہتا ہے پسینہ نکلتا لیکن ڈرم بستا رہتا ہے رکتا نہیں ہے ڈھولک رکتی نہیں ہے کانگو رکتا نہیں ہے ویڈیو گرافی رکتی نہیں ہے ارے تعلی بجا سکتے ہو آپ ان جوانوں کے لیے کہ ان کی بازوں میں بل کون دے رہا ہے سناوں کا یعوہ جو ہمارے سنگ سنگ ہے امین تعلی بجا سکتے ہو اگل بگل کے چرچ کے لوگ بھی کہیں گے پادیستہ بھائیں ہم بھی آئیں گے چرچ میں امین مدنے بھائینا چاہتا ہوں جنریٹر والے بھائی ہر سال کے یہ پکے ہیں مجھے کنونشن میں اب ٹینشن نہیں کرنی پڑتی ہے سیدھے اپنے پننے کھولتا ہوں فون کرتا ہوں سب آ جاتے ہیں پربو ہم سب کو بلس کریں اور کانگریگیشن کو صفائی صفائی کرنے والے ہمارے نگر پالکہ کے ہمارے کچھ یہاں کے بھائی لوگ ہیں جن کو میں نے ایک ذمہ داری دیتی ملوم ہے صفائی ایک بڑی ذمہ داری ہے ٹینٹ میں لگانا یہاں کھانا بن رہا ہمارے لگانا ٹوائلٹ باتروم کچھ بھی ہو صفائی کے بڑی ذمہ داری ہے ٹینشن رہتی تھی میں ہر سال آتا تھا دیکھتا تھا جھاڑو لگی کی نہیں لگی لیکن اب کی بار چنتہ نہیں کرنی پڑی زوردار تعلی بجا سکتے ہو فیزیکل ایرجمنٹ جو آپ دیکھ رہے ہو اب کی بار میں کودہ ہی نہیں میدان کے اندر میں نہیں آیا واقعی میں دیکھنے نہیں آیا اور اتنا بچہ میرے کو ملا ہے کہ سارا کام کٹا کٹ میزک سسٹم اٹھ کر کے سیدھے اندر پیک ہوتا ہے ہر ایک سمان اٹھ کر کے اندر پیک ہوتا ہے پربو کو مہیمہ ملیں اور ہمارے سامنے کھڑے لوگ کہہ رہے ہیں پانچہ آپ یاد نہیں کر رہے ہیں ہمارے ویجے بھائی ویجے سٹیو اور ہمارے یہ بھائی بیٹھے ہیں ہم ایک ذکر نام تنویر جی منٹی بھائی ان دو لوگوں نے مل کر کے جو سوائیں دی ہیں یہ تاریفیں کابل ہیں اتنی تھوڑی سی بس تینکیو معلوم ہے اس کو پچاس سال کے بعد میں بھی دیکھو گے نا مل جائے گی اس لئے تعلی بجوارت ہمیں آمین کیونکہ سب یوٹیوب میں اپلوڈ ہوگا نا تو آپ پچاس سال کے بعد میں بھی دیکھو گے نا تم مل جائے گا دو ہزار تیس میں میں اتنا بچہ تھا بڑی شرارت کرتا تھا اب میں باون سال کا ہو گیا ہوں پچپن سال کا ہو گیا ہوں اس سال کو آپ یاد کرو گے ان لوگوں کی بدولت آمین یہ سیوہ دے رہے ہیں یہ نہیں لے رہے ہیں بہت لوگوں نے یہاں پہ سیوہ دیئے یہ کام ایسے نہیں ہوئے پہلے سے بول دیتے ہیں یہ میں پہلے پوچھتا ہوں کہ بھائیہ کیا پادی صاحب کیسی باتیں گھر ہو آپ اچھی باتیں گھر ہو نا کچھ تو میں اچھی بات کرنے لگ جاتا ہوں کہ لیں کچھ نہیں بھی سیوہ ہے ایک لوگ نراز ہو رہے ہوں گے ہم سے مالوم کون ہماری قوید ہے رامپال جی ہو گیا رامپال جی ہو گئے اب صرف قویر بچی ہے ہماری میں نے سب سے آخری میں نام لکھا تھا بگر ارادنہ کے بندھن ٹوٹتے نہیں بس بارش ہونی جائے بارش ارادنہ بہت مانے رکھتی ہے بنا تو آپ سیٹوں میں بیٹھے رہو گے لیکن ارادنہ میں آپ ڈسکو ڈانس کرتی ہو کچھ تو اچھے ہو کر کے کرتے ہیں ان کو اچھا لگتا ہے اور کچھ تو سامرت میں بھرتے جب ارادنہ ہوتی ہے برانے وقت میں اس سے پہلے کی کلام بتا جائے کہا تک گوئیوں اور بجوئیوں کو بلالو کیونکہ آتما اترے گا آمین اور جب آتما آتا نا تو بندھن ٹوٹ جاتے ہیں تو پرمیشور اس کھتولی کی اپیفینی چیرچ کی کوئر کو بلس کرے اتنی سامرتی ارادنہ ہے اتنی سامرتی ارادنہ ہے جوڑ نہیں ہے آمین کوئی دیکھے نہ دیکھے وہ ضرور دیکھ رہا ہے کیونکہ منش کو دکھانے کے لئے نہیں پرمیشورٹ لے کام کو کر رہا ہے ہر ایک چیز کے لئے پرمیشورٹ کو مہمہ ملے اور اپنے پورے کانگریگیشن کو میں آرم میں بولا اب دوبارہ بول رہا ہوں پرمیشورٹ آپ کو بلس کرے پوری پاسچٹ کمیٹی کو بلس کرے ہر ایک وہ وقتی جس نے کسی بھی پرکار سے کانٹریبیوٹ کیا پراتنہیں کریں کسی بھی طریقے سہتہ دیں دودھ گھر میں میں نے ڈیوٹی لگائی تھی دودھ کتنے لوگ دیں گے مٹھا کتنے لوگ دیں گے لسٹ تیار ہوگا یہ میں پر لسٹ رکھئے ساری لسٹ کے ساتھ میں بات کرو میں سویرے شام کو کین لے کر کے دودھ آ رہا ہے دس لٹھا لہا رہا ہے کوئی پندرہ لٹھا لہا ہے کوئی کچھ لہا ہے کوئی دودھ لہا ہے کوئی راشن لاکے دے رہا ہے کوئی دو کٹیں تین کٹیں گیں دے رہا ہے چاول دے رہا ہے کوئی کچھ دے رہا ہے جس بکاؤز آف جیسوس کرائیس چونکہ اس نے منں میں ڈالا تو آپ نے کھرچک کر ڈالا اور چڑھ کو بھنڈار کو بھر ڈالا میرے بھنڈار میں کبھی بھی کسی بھی بھلی بستو کی کمی نہ ہونے پائے اور یہ آپ لوگوں کو سلام ہے جو ایسی سوچ رکھتے ہو اچھی سوچ رکھتے ہو اور آپ کھالی توڑی نہ جاؤ گے پرمیشور دے گا میں کچھ نہیں دے سکتا وہ دے گا جتنے لوگوں نے اپنے گھروں کے اندر خادم کو رکھایا ہے مسچر سونی اور ان کی پتنی ان کے بچے ہر سال مجھے شرم آتی ہے ایسا لگتا ہے کہ بوجھ تو نہیں ڈالنا ہوں کیونکہ بوجھ ڈالتا ہوں تو میں پورا ہی ڈال دیتا ہوں ایک بھیوش انسان کے سمان جب بھیوش انسان گرتا تو پورا گرتا پتہ چلتا پکڑنے والے کتنا بھاری ہے یہ تو میں پورا ہی بوجھ ڈال دیتا ہوں اور وہ معلوم ہے پادی صاحب چمچانہ کریے پاپا کو دیکھئے میں ہسپیڈل میں تھا اور ان کا فون آیا پہلے بھی کہ پادی صاحب آپ کی کنونشن ہو رہی ہے میں نے کہا جی ہاں ہو رہی ہے آپ نے بتایا نہیں کہاں رکیں گے میں نے کہا آپ کے گھر میں رکیں گے جی 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 وائٹ واش شروع ہو گئے گھر کے نئے کپڑے آنے شروع ہو گئے نئی چادرے آنے شروع ہو گئے نئے پیلو کور آنے شروع ہو گئے کھانے کی چیزیں بننی شروع ہو گئے سب کچھ شنے میں ان کا پریوار آمین جو بیس سے بیس ہوتا ہے آمین جو بیس سے بیس ہوتا ہے پر میشور ان کو اتنا بلیس کرے گا آپ دیکھو گے آپ دیکھو گے یہ دو پریوار مشور روبنداز اور بردر رجت جنہوں نے گھر کے اندر ان لوگوں کو بلا کر کے کھانا کھلایا آپ دیکھو گے میں کچھ دکھا رہا ہوں کیا یہ کیا ہے نہیں بھائی دو مہینے کے اندر بڑے چینجز آپ کی لائف کے اندر ہیں آمین دگنا نہیں دگنا تو چھوٹا ہے پربو کے لئے دو مہینے کے لئے سب اور دس چینجز ہیں دیکھن آپ کی لائف کے اندر مالوم ہے اپنے چھت کر میں میں نے کچھ لوگوں کی میٹنگ بھی چھٹوا ہے میں یہاں آیا اور ان لوگوں کو کہا تمہاں ڈوٹی دو ہسپیٹل کے اندر انہوں نے کہا پادری صاحب آپ کا وہاں رہنا ضروری ہے آپ جائیے میڈم جائیے ہم رکیں گے اور وہ پورے چھ ساتھ گھنٹے رکیں سب کا من کرتا ہے دعا میں بیٹھنے کا دیکھیں گے سامرتی کا ہم کیسے ہوتے ہیں لیکن وہ گئے اور وہاں ڈوٹی دی امین یہ بڑا کام نہیں ہے میں اپنی ٹیم کے بچوں کو بول رہا ہوں بیٹا تمہیں ان کو چھوڑنا جانا ہے تمہیں وہ کرنا جانا ہے تمہیں وہ کرنا جانا ہے کھٹا کھٹ اب ڈیپینڈ ہو کر کے نہیں آرہے ایک کے ساتھ ایک والا مسئلہ نہیں چل رہا میں جاؤں گا کھٹ اسے گاڑی لی اور پہنچ گا اور اپنے کام کو کر کے چلے آئے معلوم ہے یہ میرے اندر باتیں تھی ٹائم میں لے رہا ہوں لیکن یہ میرے اندر باتیں تھی اس طرقے سے میں تھنکس دینا چاہتا تھا کیونکہ انہوں نے کرا طریفے کا بالکام اس لئے فرمیشنر کو ہر ایک چیز کے محیمہ ملے یعنی کوئی بندہ انجانے میں چھوڑ گیا ہے انجانے میں میں کوشش کرتا ہوں سب کچھ یاد اٹھنا کی انجانے میں کوئی چھوڑ گیا ہے تو پرمیشنر دیکھ رہا ہے میں انپڑ ہوں کمزور ہوں بھول سکتا ہوں لیکن وہ کبھی نہیں بھولے گا امین وہ کبھی نہیں بھولے گا پرمیشنر آپ لوگوں کو سب کو بلس کرے دور دور سے لوگ آئے ہیں آپ لوگ بہت لوگ جائیں گے بہت لوگ رکیں گے پرمیشنر آپ سب کو آشید آپ سب کو آشید بلس کرے اب یہ سمیں ہے جدائی کا بیدائی کا آپ لوگوں سے نہیں پرمیشنر کے اداسوں کے ساتھ کیونکہ بڑی دور سے آئے ہیں ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں آئے ہیں تو گاؤں والے گاؤں والے کو سمجھیں گے گاؤں والے گاؤں اور کافی لوگ گاؤں کے بیٹھے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ ان کا ہردے کیسا ہے بہت بڑا ہے امین حد تک گزر جائیں گے امین حد تک گزر جائیں گے اور سمیں کو زیادہ ضائع نہ کرتے ہوئے میں اپنے عزیز پازبان صاحب پسٹر ابھی شیخ مرار جی کو چاہوں گا کہ وہ سامنے آ جائیں پوز بون کر دیتے ہیں آگے کے لئے لیکن ہم نے اور ان سبھی لوگوں نے اور آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ پربو کے دعاست کو ایک آئیوب کے سامان اس طرح دیکھتے ہیں حالیلویہ کہ انہوں نے ایک بار بھی ایسا نہیں بولا واقعہ میں ماں ہے پتا اور ماں سے سنسار میں رہ کے ایک پریم ہوتا ہے لیکن ہم نے ان کے اندر پرمیشور کے لئے عطیب پریم دیکھا کہ انہوں نے کیا کرا اس چیز کو اس دباؤ کو دل میں درتے ہوئے نہ رکھ کر اپنے ماتہ پتا کے لئے انہوں نے پہلا استان پرمیشور کو دیا کہ کنوینشن کا جو ٹائم ہو چکا ہے جو سامنے نیوکت ہو چکا ہے وہ اسی پرکار ہوگا اور پھر ابھی بیتے دن کے ایک دیڑھ ہفتے پہلے ان کے پاپا کی طبیعت انکل جی کی اتنی زیادہ خراب ہوئی کہ کچھ ہی لوگ جو چرچ میں تھے اس دن سنڈے میں شاید سبھی لوگوں نے دیکھا ہوگا تو یہ لگا ہوا تھا کہ ایک باپ پتا کی طبیعت بھار گھر برابر میں ہے طبیعت خراب ہو رہی ہے بیٹا اس کا میٹنگ لے رہا ادھر کھڑا ہو کے میں درد کو سمجھ سکتا ہوں آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ ماں چلی گئی یہ ایک مہینے پہلے لیکن آج باپ کی استطیع اتنی زیادہ خراب ہے کہ وہ میٹنگ کو نہ چھوڑ کر کے وہ اپنے پتا کے لیے اپنے یوہ کو بھیجتے ہیں اور پرمیشور میں اس درد کھڑے ہو کے پربو کے نعرے کو لگاتے ہیں اور وہ پرمیشور دیکھتا ہے اور وہ پرمیشور ان کو گریز دیتا ہے کہ انہوں نے آج جس مقام پر ہم کھڑے آج پرمیشور کا گریز ہے ہمارے اوپر لیکن اس میں وہ ایک بہت بڑا پادری صاحب کا میں مانتا ہوں کہ میں آج جس جگہ کھڑا ہوں میں پادری صاحب کی وجہ سے پائی صاحب نے میرے کو اتنا سپورٹ کرا میں پوشل انکور یوسف نرولا میں چکا ہوں اور میں وہاں جا کر ایک مجبوط سیوہ کر کے آیا ہوں صرف پادری صاحب کی وجہ سے کہ پادری صاحب نے اتنے اچھی طریقے سے گائیڈ کرا اور آج ٹیم کو کرا اور میں میم کا بھی دنواد دینا چاہوں گا کہ میم اور پادری صاحب واقعے کے اندر اتنا زیادہ ہمیں تیج کرتے ہیں ایک اچھی پریچنگ کو ہمارے بیچ میں رکھتے ہیں اور اچھی شکشاہ کو دے کر کہ ہمیں صحیح سلامت رکھتے ہیں حالیلویہ اور وہ دونوں کے دونوں کو ہم دیکھتے ہیں آئیوک کے سامان اس طرد ہیں اور یدی جب ہمارے چروہ ہے اس طرد ہے تو ہمیں بھی اس طرد رہنا ہے پرمیشر کے لیے دنواد وہ یدی پرتم رہے گا تو وہ انتمت سمیہ تک سمالے گا جانے گا کیونکہ سیوہ سیوہ ہے انہی نے تو سکھایا تھا جو میرے ماں اس دنیا سے چلی گئی اس نے درشن دیکھا تھا انہوں نے درشن دیکھا تھا سیوہ میں لے کر کے جانے کے لیے ان کو سیوہ کے لیے دینا ہے دواز دنیا میں نہیں ہے لیکن ان کے درشن کو تو پورا کرنے ہیں پہلا تو وہی ہے اس کے بعد میں پاپا نے کہا تھا میرے سے کہ بیٹا میں پڑھنے لکھنے میں بہت تھا نا تو مجھے بڑا گرور تھا کہ سب ٹھیک ہو جی کھیلنے میں بہت اچھا تھا تو مجھے بڑا گرور تھا ارے میں کر لوں گا پاپا نے کہا نہیں بیٹا ٹریننگ کرنا میں نے کہا ملے گا کیا یہ میرا سوال تھا کتنی ایج کے اندر میرا سوال تھا ملے گا کیا کہتا بیٹا میں جو کر رہا ہوں نا اس میں سے سب کچھ تجھے دے دوں گا تو سیوہ کر تو کیا کر ٹریننگ میں جانا ٹریننگ میں جانا اور میں جا کر کے لوٹ گیا گیا پھر پربو نے ہٹکار لگائی کہ تو میرا کام نہیں کرے گا تو کچھ گر نہیں سکتا یہ آواز آئی تھی میرے کانوں میں میں ڈر گیا میں نے کہا میرے سارے راستے بند ہو گئے لگتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر پاؤں گا اپنی لائک کے اندر اب تو اٹھو بوریا بستر باندو اور سمنیری پہنچ جاؤ اور سمنیری کے اندر پرمیشن نے اتنے سارے سٹڈینٹ کے اندر سب سے پہلا استاندل ہوئے تھا لیکن سیکھا کچھ نہیں ایجوکیشن اچھی دین ہے تو پڑھ لیا یاد کر لیا لیکن اس سے کام تھوڑا چلتا کام تو پبیتر آتما سے چلتا ہے یہ وہ پلیس ہے کھتولی سن لیجے دھیان سے یہ وہ چرچ ہے یہ وہ پلیس ہے یہ وہ میدان ہے جہاں سے میرے اندر آتمکتہ بڑھی ہے اور پنپی ہے اور پبیتر آتما کے وردان آئے ہیں یہ چرچ میرے لئے بلیسڈ ہے اس لئے جب ٹرانسر ہوتا نا تو یہاں دکھ ہوتا ہے کیونکہ پرمیشن نے یہاں مجھے سیچا یہاں بنایا اس لئے دنواد دیتا ہوں اس لئے کھتولی سے پیار کرتا ہوں اور کھتولی واسوں سے پیار کرتا ہوں یہ چھوٹا شہر نہیں ہے آپ باہر موکری کو دھوننے جاؤگے یا آتمکتہ کو دھوننے کے لئے آؤ آمین یہ آتمک بنانے کا شہر ہے یہ پازبان بنانے کا اسطحان ہے یہ وہ ہے اسطحان جہاں سے آپ آتمکتہ میں بڑھتے ہو تو میں پرمیشن کو دنواد دیتا ہوں اور اس سے پہلے کی آپ کچھ آگے بولا جائے میں پادی صاحب کو دوبارہ بٹھال چکا ہوں میں چاہوں گا پلیز آتمکتہ آجائیں اور بڑا خوشی کا سمیں ہے کہ ان سے میں بہت خوش سیکھا دکھ کا سمیں یہ ہے کہ وہ جا رہے ہیں چونکہ ہم اس بھارت دیش کی نوازی ہیں اور ہمیں عطیتی ستکار کرنا سکھایا گیا ہے اور ہم اپنے اس مہانداز کا آدھر ستکار کرنا چاہتے ہیں کچھ چیزیں ہمارے پاس میں ہیں بھکو کے دوارہ کچھ اور گفت پاہ رہے ہیں ان کے دوارہ میں چاہتا ہوں جلدی سے ایک ایک کر کے لوگ آتے رہے ہیں ساتھ totally check out کو بہش رہے ہیں ایک بھکو کے دوارہ میں بھکو کے دوارہ موسیقا 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 موسیقی